جتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو تڑپا دیا ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7500 میگا وارٹ تک پہنچ کیا مختلف علاقوں میں بجلی 16-16 گھنٹے غائب رہنے لگی کراچی میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام بے بس بے حال لاہور میں دل کے بڑے ہسپتال کی ایمرجنسی میں ایسی خراب ہو گئے گرمی کے ستائے لوگوں پر قدرت کو ترسا گیا مونسون بارشوں کا پہلا سپل جمعہ کو شروع ہوگا بالائی پنجاب، لوچستان، بالائی خیبر پختونخواہ اور سندھ میں چار جولائی تک تیس بارش کے پیش ہوئی مونسون کا دوسرا سلسلہ چھے سے پندرہ جولائی تک متوقع ایدوالعظہ پر بھی بارش کا امکان ہے کیا پنجاب میں وزیرالہ کی کرسی پر دوبارہ مقابلہ ہوگا ہم دوبارہ الیکشن کا سوچ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے حمزہ شہباز کو ہٹانے کے کیس میں ریمارکس پی ٹی آئی وکیل کی الیکشن کے لیے دس دن کا وقت دینے کی صدا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے حمزہ شہباز سے مشاورت کے لیے ایک دن کی محلت مانگ لی عدالت نے کہا اگر الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو نئے پانچ ارکان ووٹ نہیں دے سکتے وکیل پی ٹی آئی کا نئے ارکان کے ووٹ گننے پر اسرار سماک کل پھر ہوگی پنجاب میں حمزہ کی حکومت نہیں رہے گی امران خان کا دعویٰ کہتے ہیں جانب دار الیکشن کمیشن بے نکاب ہو گیا الیکشن میں دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے انہوں نے تو رہنا نہیں افسران کوئی غیر قانونی کام نہ کریں ہمیں تمام پولیس افسروں کی شکریوں کا پتہ ہے ہفتے کی شام ملپر میں احتجاج کا اعلان جیڈیشن کمیشن کسی نتیجے پر نہ پہن سکا سندھائی کوٹ میں ساتھ ججز کی تائیناتی موخر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اجلاس جسٹس قاضی فائزیسا کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت جیڈیشن کمیشن رولز میں ترمیم کے بعد دوبارہ اجلاس ہوگا ہائمر سے ایک نہیں دو ارب ڈالر مل جائیں گے اور انہوں ٹھیک کا میں نے نیشے دکھا الحمدللہ لیکن اصل منزل ہماری خود انہصاری کی ہے کچھ کوشش کریں گے کہ مشکلات کا سامنا کر کے اس سے نکلا جائے آسان بات بات نہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اور اگلے چودہ مہینے میں کوئی میں زیادہ بڑے سبس باق نہ دکھانے کا قائل ہوں نہ دکھاؤں گا کہ ہم چودہ مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم ایک سٹیبلیٹی لے کے آئیں اپنا ایکنومک سٹیبلیٹی مگر وہ جڑی ہوئی ہے پریٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ سوپر ٹیک سے جمع ہونے والا پیسہ زائر نہیں ہوگا دو سو تیس ارب ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوں گے وزیراعظم کا قوم سے وعدہ کہتے ہیں ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جنہیں کوئی نہ بدل سکے سرخ فیتے کو ایک ماہ میں ختم کرنا ہے شہباز شریف نے پرمیٹ این او سی مافیا ختم کرنے کے لیے سفارشات طلب کرنی چار سال میں ہم نے دیکھا کہ انڈائریک ٹیکسز ہی لگتے رہے ہم نے ڈائریک ٹیکسز لگایا ہے نون انفلیشنری ٹیکس لگایا ہے اور ہم نے سوپر ٹیکس لگایا ہے چار فیصد سے لے کے دس فیصد تک اور کس پہ لگایا ہے چار فیصد بھی اس کے اوپر جس کو تیس کروڑ پر سے زیادہ آمدن ہے جو فینانشلی اتنی مشکل تھی اس میں بھی انہوں نے ایک سکیم نکالی ہے جب پیٹرول ہم نے مہنگا کیا کہ سستہ پیٹرول اور سستے ڈیزل کے نام سے جس کے تحت ہم نے ساٹھ لاکھ پاکستانی گھروں کو یہ دعوت دی کہ اپنے آپ کو سیوین ایٹ سکس پہ فون کر کے ریجسٹر کرائیں چالیس لاکھ لوگوں سے زیادہ فون کر چکے ہیں دس لاکھ لوگوں کو ریجسٹر کر چکے ہیں آئی ایم ایف دو قسطیں ایک سات دے گا سات میں کس نوے کروڑ ڈالر اور آٹھ میں کس ایک ارب ڈالر کی ہے پاکستان کو آئی ایم ایف سے میمورنڈم آف ایکنامک اینڈ فسکل پالسی فریم پروگرام کی کاپی موصول ہو گئی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں رواہ ہفتے سٹاف سطح کا معاہدہ تیپانہ کی تبقہ ہے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کیلئے مشکل فیصلے لینا پڑے ملک بھر کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں ملکی تاریخ میں ایف پی آر کی ٹیکس وصولی پہلی بار چھ ہزار ارب روپے تک پہنچ گئی موجودہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ ابتدائی حدف پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے تھا ایف پی آر نے چھ ہزار ایک سو ارب کی ٹیکس محصولات کا حدف حاصل کرنے کی تانگی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط کہا ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریائیتی نرکوں پر بجلی اور گیس کی مدد تیس جون کو ختم ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ تبانائی کی قیمتوں پر کئی اجلاس کیے گئے ٹیکسٹائل انڈاسٹری برامدی آرڈر بک نہیں کر رہی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے تیس جون سے قبل بجلی اور گیس کی قیمتوں کا اعلان کیا جائے لہور میں جان بچانے والی عدویات کی مصنوعی قلت کرونا کی واپسی کے ساتھ ہی پیناڈال غائب ذہنی تناؤں اور جوڑوں کے درد کی عدویات بھی ناپید ہو گئیں دمہ، ہیپٹائٹس، کینسر، دل کا دورہ روکنے والی عدویات کی قلت مافیا نے پھیپڑوں کے انفیکشن سمیت چالیس سے زائد عدویات غائب کر دی متحدہ راہنما قبر نوی جمیل برین ہیمبرج کے باعث ہسپتال منتقل قبر نوی جمیل انتہائی نگداشت وارڈ میں زیرے لاج ترجمان ایمکی ایم پاکستان کی دعاوں کی اپیل وزیراعلا سندھ کا خالد مقبول صدیقی اور خواجہ اظہار کو فون قبر نویت کی طبیعت سے متعلق دریافت کیا جنریشل میجسٹریٹ شرقی کے حکمات محکمہ سہر سندھ نے دعا زہرہ کی عمر کے تائین کے لیے سپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا سربراہی ڈاؤ میڈیکل کی پرنسپل پروفیسر سبا سوہل کریں گی بورڈ عمر کا تین دن میں تائین کر کے عدالت اور محکمہ کو آگاہ کرے سیکیٹری سہت کی ہدایت مودی سرکار مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنانے لگی معروف مسلمان صحافی محمد زبیر کو گرفتار کر لیا محمد زبیر نے بی جے پی آرکان کی گستاقی بنقاب کی تھی راہل گاندی اور اسد الدین اویسی سمیت بھارتی سیاسی اور سماجی رہنماء اور صحافیوں کی مضامت پیپلز بس سرویس کراچی کے سڑکوں پر دورنے لگی ملیر موڈل کالونی سے چاور تک کرایا پچاس روپے مقرر چین سے سن پیپلز بس سرویس کے لیے مزید سو بسیں بندرگاہ پہنچ گئیں وزیر ٹرانسپورٹ شجیل میمن کہتے ہیں دو ماہ میں کراچی کے تمام ساتھ روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی لاہور میں اورنج ٹرین اور میٹرو ٹریک کے ساتھ پانسو تیرہ نئی بسیں چلانے کا پلان علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجرا گجومتہ سے شہدارہ تک نئی بسیں چلیں گی شہر میں پابلک ٹرانسپورٹ کے لیے پندرہ سو بسیں درکار فلحال صرف تین سو بسوں سے کام چلایا جا رہا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ کا تین ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز کے شیڈول کا اعلان سیریز نیوزیلینڈ میں آٹھ سے چودہ اکٹوبر تک کھیلی جائے گی پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں حصہ لیں گی کراچی کی مویشیمنڈی میں دھائی لاکھ سزا جانور پہنچ گئے مہنگائی اور سخت گرمی کے باعث خریداری کا رجحان کم مویشیمنڈی میں راکٹ کی دبنگ انٹری کراچی کا راکٹ سب کی دوڑیں لگوانے کا ماہر اور برکوش پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں گھری بادی کیلاش وادی کیلاش کے لوگ رسومات رنگا رنگ تقریبات کی وجہ سے مشہور ہیں خوبصورت وادی دیکھنے سیاہوں کا رش لگا رہتا ہے سڑکے نہ ہونے سے سیاہوں اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے